بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الفی شہر تنزل الملائکة بالروح فیها بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامٌ هِيَا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَاجِرُ الحمدلللہ ماہ مبارک کے چھتے دن کی عبادت کی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں آپ تمام مملین کرام کی خدمت اقدس میں ماہ مبارک کے پانچ میں دن کی دعا مختصر الداز میں مفہومی ترجمے کے ساتھ عرض کر چکے مدشتہ روز اور آج ماہ مبارک کے چھتے دن کی دعا جو معصوم علیہ السلام کی زبان مقدس سے ایراد فرمائی گئی ہے امام علیہ السلام چھتے دن جو دعا نقل فرما رہے ہیں اس کا پہلا جملہ ہی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تخذلنی فیہے لتعرض معصیتکا اے خدایہ اس دن ماہ مبارک کے چھتے روز میں مجھے میرے حال پر ایسا نہ چھوڑ دیجیو کہ میں تیری معصیت کی طرف چلا جاؤں ایسی معصیت ایسی نافرمانی کہ جس سے تُو ناراض ہو اے خدایہ ہر وہ معصیت کہ جس کے ذریعے سے انسان کو ذلت ناکامی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے ایسا آزاد اس دن میں نہ چھوڑ دیجیو میرے حال پر مجھے نہ چھوڑ دیجیو اے خدایہ وَلَا تَوْلِبْنِي بِسِيَاتَتِ بِسِيَاتِ نَقِمَتِكَ اور اپنے انتقام کے کوڑے کو مجھے تازیانے کو مجھے میری مرمت کرنے کے لیے نہ چھوڑ دیجیو اے خدایہ مجھے تیری طرف سے میرے کیے ہوئے معصیت کے نتیجے میں مجھے کسی طرح کی بھی ایسی سخت سزا کہ جو مجھے تیرے انتقام کی خبر دیتی ہو مجھے اس کا مستحق قرار نہ دیجیو وَزَحْ ذِحْنِ فِيهِ مِمُوجِ بَاتِ سَخَتِكَ اور اپنے اسبابِ ناراضگی اے خدایہ ہر وہ کام جس سے تو ناراض ہوتا ہے جس سے تو یہ درک کرتا ہے کہ یہ میرا نافرمان ہے اور تو مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے اس کام کی طرف مجھے جانے سے بچا لیجیو جانے نہ دیجیو اس کام کو مجھے انجام نہ دینے دیجیو امام علیہ السلام ہمیں کتنے ستھرے اور بہت ہی بازے الفاظوں کے اندر خدا کی نافرمانی کی طرف جانے سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں کیا یہ بات اسی طرف ثابت نہیں ہوتی کہ وہ روایت کہ جس روایت میں معصوم حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات علیہ آلہ فی تحیت و سنہ نے جب رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ اس کائنات میں اس ماہ مبارک میں سب سے افضل عمل کونسا ہے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقابل میں جواب کی طور پر یہ نہیں فرمایا کہ اے علی ماہ مبارک میں سب سے افضل عمل تلاوت قرآن ہے گو کہ تلاوت قرآن کی عظمت ہے لیکن تلاوت قرآن کو شمار نہیں فرمایا اور اسی طرح سے نہیں فرمایا کہ اس ماہ میں افضل ترین عمل دوسرے کو کھانا کھلانا ہے یا افطار دینا ہے نہیں فرمایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات اس کے مقابل میں ارشاد فرمایا اے علی ماہ مبارک میں سب سے افضل عمل خدا کی معصیت سے بچنا ہے اگر سب سے افضل عمل خدا کی معصیت سے بچنا حضرت خاتم محمد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسا ہے تو یہ جو دعا چھٹے دن کی دعا کا یہ والا جملہ اے خدایہ مجھے اپنی ناراضگی والے عمل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما دور رہنے کی توفیق عطا فرما مجھے ایسے عمل کے طرف جانے سے بچا کہ جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں میں پھر تیرے سامنے آتے ہوئے تذبذب کا شکار رہوں یعنی بہت سارے ایسے مفاہیم ایک ایک جملے سے سمجھ میں آتے ہیں کہ انسان جب معصیتکار نہیں ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں ایک امید سے آتا ہے اور جب معصیتکار ہوتا ہے خدا کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے خدا کی ناراضگی کو مول لیا ہوتا ہے برے عامال کو انجام دے کر تو خدا کی بارگاہ میں کتنا ہی اچھے سے اچھا انسان ہو لیکن پھر خدا کی بارگاہ میں آتے وقت یہ سوچتا ہے نہ جانے خدا راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا نہ جانے خدا ہماری اس معصیت سے درگدر کر چکا یا نہیں کر چکا نہ جانے کونسا ایسا طریقہ توبہ استعمال کروں کہ جس سے خدا ہماری معصیتوں کو ہماری نافرمانیوں کو ہمارے ڈس اوبے کو خدا کی حکامات کی مقابل میں اس کے حکامات کو ڈس اوبے کرنا خدا کی ناراضگی کو مول لینا اتنا خطرناک ہے کہ پھر انسان رہا ہوتا ہے اس تضبضب میں پڑھنا خدا کی طرف سے نہیں ہے انسان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے اور معصوم علیہ السلام پھر بھی فرماتے ہیں خدا کی رحمانیت اور خدا کی کریمیت کو بیان فرماتے ہوئے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ انسان کتنا ہی خطاکار کیوں نہ ہو جائے انسان کو خدا کی غفاریت غفار الظنوب ہونے سے امید پیدا کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں مکمل امید کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرے تو انسان مکمل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی بارگاہ میں جب بھی انسان دست دعا کو دراز کرے تو ایسے دراز کرے کہ اے خدایہ مجھے میرے گناہ کی وجہ سے نا امید نہ کر دیجئے بلکہ میں تو تیرے رحم و کرم اور تیرے غفاریت کی وجہ سے تیری طرف ہر بھی مائل ہو گیا ہوں اور میں تجھ سے مکمل امید رکھتا ہوں کہ تو میرے اس حاجت کو میری اس حاجت کو جلد از جلد روا فرما دے گا اے خدایہ یا منتہر رغبتر راغبین یہ چھٹے دن کی دعا کا آخر جملہ بھی یہی کچھ اشارہ کر رہا ہے رغبت کرنے والوں کی رغبت کی انتہا یا منتہا رغبتر راغبین اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے وہ ذات جس کی طرف تمام رغبت کرنے والے تمام رجوع کرنے والے تمام توجہ کرنے والے اگر کہیں توجہ کرتے ہیں تو وہ تیری ہی ذات ہے اور تیری ہی طرف آتے ہیں اپنے تمام کیے ہوئے فرمانیوں اور نافرمانیوں کے باوجود بھی فرما برداریوں اور نافرمانی کے باوجود بھی تیری ہی طرف آتے ہیں اور کسی بھی شخص کو تو لا جواب و بے جواب نہیں چھوڑتا جب خود تیری طرف سے احادیث قدسیہ کے اندر ہے کہ تمہارے اے بندگان خدا کہ تمہارے در پر اگر کوئی آئے تو اسے اس سائل کو خالی ہات روانہ نہ کرو تو اے خدایہ میں تو سائلوں کا بیفنائک میں تیری بارگاہ کا تیری دہلیس کا فقیر ہوں فقیروں کا بیفنائک تیری بارگاہ میں تیری دہلیس پر موجود یہ فقیر ہے اس کو بھی تو اس طرح سے عطا کر دے جیسے تو عطا کرنے والوں میں بہترین عطا کرنے والا ہے تو اے خدایہ بحق اہل بیت اتھار علیہ السلام ہم مومنین کرام کو ہم روزداران کو اس ماہ رحمت و برکت و مغفرت کے اندر اپنی رحمت و برکت و مغفرت کا شمول قرار دے اس کا مستحق واقعی قرار دے اور جب تو ہمیں ان چیزوں کا مستحق قرار دے دے گا تو کونسی ایسی قدرت ہے جو ہمیں تیری ان برکت و رحمت و مغفرت تجھ سے محروم کر دے یقینا اگر ہمارے وہ گناہ تھے کہ جو بیچ میں حائل ہو رہے تھے اے خدایہ میں سچی توبہ کرتا ہوں ان راتوں میں اور ان دنوں میں خدا سے یوں کہا جائے اے خدایہ میں سچی توبہ کرتا ہوں ان راتوں اور ان دنوں میں پریکٹس کر کے سال کے بقیہ مہینوں میں بھی تیری معصیت کی طرف نہیں جاؤں گا انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ خدا بحق اہل بیت اتخار علیہ وسلم ہماری ان مختصر سی عدیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے آخر دعوان الحمد رب العالمين